بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جل پتہ رنگین میں میں ہوں آپ کی شیف افشان اسراللہ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورس آج ہم بنا رہے ہیں نہاری نہاری بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے دو کلو باؤں کا گوشت یہ نلیا ہے نلیوں کا وزن شامل نہیں ہوتا آپ جتنی چاہیں ڈال لیں نہاری کسی بھی گوشت سے بن سکتی ہے لیکن بہترین ذائقے کے لیے باؤں کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے کوکر چولے پر رکھ کر اس میں ڈیڑھ پاؤں کے کری آئل ڈال لیں اور ایک درمیانی سائنس کا پیاس باری کاٹ کر ڈال دیں اور اسے فرائے کر لیں اچھا سا گولڈن کلر آ جائے تو ڈالیں نیسن ادھرک کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون تھوڑے دیر فرائے کریں پھر ہم ڈالیں گے گوشت اس میں سے ہڈیاں انہیدہ کر دیں صرف گوشت کوکر میں ڈالیں اب اس گوشت کو ساتھ سے آٹھ منٹ فرائے کریں کوکر چھوٹا ہے اس لئے گوشت کو ہلانے میں بہت مشکل ہو رہی ہے لیکن اسے اچھی طرح فرائے کرنا ہے اگر گوشت اچھی طرح فرائے نہ ہو تو نہاری کا ٹیسٹ نہیں بنتا ایک پین میں ڈیڑھ گلاس پانی لیں اور 5 ٹیبل سپون سوف ڈال کر اُبلنے کے لئے رکھ دیں پہلے چولہ تیز رکھیں پھر ہلکا کر دیں گوشت کو بھولتے ہوئے 8 منٹ ہو چکے ہیں آپ اس میں مسالے شامل کریں گے جن میں ہیں 1 ٹی سپون نمک 1.5 ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر اور 1 ٹیبل سپون سفیر زیرہ پاوڈر اور سار ڈالیں گے شان نہاری مسالہ ایک پیکٹ اگر آپ گھر کے مسالے سے نہاری بنانا چاہیں تو میری چینل پر نہاری کی دوسری ریسپی موجود ہے میں اوپر اس کا لنک دے دیتی ہوں آپ ضرور ڈرائے کیجئے گا ابھی ہم ڈالیں گے آدھا کپ پانی اور اس مسالے کو گوش کے ساتھ اچھی طرح بھول لیں گے اب دوبارہ گوش کو 7 سے 8 منٹ بھولنا ہے ٹوٹن ہم نے مسالے کو گوش کے ساتھ 15 سے 16 منٹ بھولنا ہے پہلے خالی گوش کو اور پھر مسالہ ڈالنے کے بعد اسی سے نہاری کا تیز بنتا ہے گوش کو مخونتے ہوئے پھر 8 منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں سوف کو مبال کر جو پانی بنایا تھا وہ شامل کر دیں ساتھ ایک نٹر پانی اور ڈال دیں اب جو نلیا الہیدہ رکھی تھی وہ بھی اس میں ڈال دیں پانی اتنا ہو کہ گوش اور نلیا سب ڈوب جائیں پھر کوکر بند کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں اور سیٹی بجنے کے بعد 40 منٹ کے لیے پکا لیں میرا گوش 40 منٹ میں بہترین کر جائے گا آپ اپنے کوکر کے حساب سے ٹائم سیٹ کر لیں یہ دیکھئے گوش تیار ہے اب اس میں جو نلیا شامل کی تھی انہیں نکال کر دوسرے برطن میں رکھ دیں اور احتیاط کے ساتھ نہاری کے اوپر سے تری اتار لیں آپ جب بازار سے نہاری لینے جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نہاری پر تری الہیدہ سے ڈالتے ہیں یہ وہی تری ہے جسے ہم بعد میں اوپر سے ڈالیں گے یہ دیکھیں گوش کتنا اچھا گلا ہوا ہے بس اسی طرح کا ہونا چاہیے اب ایک برطن میں 6 ٹیبل سپون آٹا لیں چکی کاٹا بھی لے سکتے ہیں اور فائن آٹا اس میں پانی ڈال کر اچھی طرح گھول لیں نہاری دوبارہ چولے پر رکھیں جب اوبار آ جائے تو آٹے کو اس میں شامل کر کے اچھی طرح ہلا دیں تھوڑی دیر درمیانی آت پر پکنے دیں پھر آگ ہلکی کر دیں پھر اس میں ڈالیں گے مسالے جن میں ہے کالی مرچے 1 ٹی سپون اور گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون اور اچھی طرح مکس کر دیں لیجئے نہاری تیار ہے کچھ دیر ڈھککنک کر چھوڑ دیں پھر سرف کریں پہلے سرونگ بول میں ڈالیں نلی پھر نہاری اوپر سے تری جو ہم نے نکال کر رکھی تھی اوپر سے ادرک ہری میرچیل نیوو ہرا دھنیا جو آپ پسند کریں ڈالیں اور کھائیں مجھے دعاو میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پھر ملوں گی کسی نئی اور مزیددار ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ